جائے شریرام جے شریرام لالا رتھ یاترہ امریکہ اور کینیڈا میں بھرپور انداز سے جاری ہے پچیس مارچ کو شروع ہوئی تھی سکسی ڈیز کا ٹارگٹ ہے اور آج ہم امریکہ کی ٹیم اور کینیڈا کی ٹیم دونوں سے باتچیت کریں گے امریکہ کی ٹیم وی ایچ پی وشوہ ہندو پریشاد کے جنرل سیکٹری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امیتاب مطل جی اس وقت موجود ہیں فلورڈا میں اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ پچیس ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے امریکہ میں اور شاید آٹھ سو پچاس ٹیمپل سے زیادہ ہیں امریکہ میں امیتاب جی بہت بڑی یاترہ ہے یہ تو بھارت سے بھی ڈسٹنس وائز اگر ہم دیکھیں تو بڑی یاترہ ہے اور ہم امریکہ میں فوٹ پرنٹس جو ہیں ہماری سناتنی کمیوٹی کے وہ پھیلتے جا رہے ہیں تو کیسے آپ اس یاترہ کو ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ کیسی چل رہی اب تک نمشکار ٹیٹ ٹی وی کے سبھی درشکوں کو ہمارا نمن جائے شری رام تو ساہر جی سینکیو سو مچ ہم کو انوائٹ کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں جو ایک بات میں کہنا چاہوں گا مجھے سنجے میتا جی نے ہمیں جب ہم پٹسبرگ پہنچے تو بتایا یہ بات کو اور بہت ضروری ہے یہ بات نورتھ امریکہ کے سبھی درشکوں کو جاننی کی رام پرت یاترہ ہزاروں لاکھوں بار ہوئی ہیں کھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہر جگہ ہوئی ہیں پر رام للا بی بی رام کی یاترہ اتحاس میں پہلی بار ہو رہی ہے اور امریکہ کی دھرتی پر ہو رہی ہے نورتھ امریکہ میں ہو رہی ہے تو یہ یہ ایک اتحاسک مومنٹ ہے نورتھ امریکہ میں بسنے والے سب ہی ہمارے ہندو سناتنی دھرمک بھائیں اور بہنوں کے لیے کہ ہمارا دھرمک پرچار امریکہ میں جو ہم ایک میسیج لے کر جا رہے ہیں سب سکھی رہیں دھرمو رکشتی رکشتا you serve the dharma and dharma will protect you this is the message we're taking across all of usa and all of canada and hopefully now that this is going well we may go to few manders in mexico eventually so completely that north america کی رس یاترہ ہوئی ہے رام لالا کی بہت بڑی بات ہے کہ یہ نورتھ امریکہ کی جو رام لالا یاترہ ہے وہ چل رہی ہے اور جس انداز میں چل رہی ہے یہ پہلی بار ہے میں بھی فیبرری میں امیتاب جی رام جی کے دھر پہ حاضر ہوا تھا آیودیا میں اور میں نے ہاتھ باندھ کے ان سے بنتی کی تھی کہ اگر آپ نے ہمیں بلانا چاہا تو ہمارے لیے اس سے بڑا آنر کیا ہوگا تو انہوں نے بلا لیا اور میں جو ابھی آپ سے کنیکٹ ہوں تو میں آیودیا کو یاد کر رہا ہوں جس کی کنیکٹیوٹی میں یہ یاترہ چل رہی ہے تو کیا آپ امریکہ میں بھارتی کمیونٹی کو سانتانی کمیونٹی کو اس یاترہ کے ذریعے کیا میسج دے رہے ہیں کیا بلیسنگ دے رہے ہیں اس یاترہ سے یہ بات ابھی تک 291 مندر میں ہم جا چکے ہیں کل رات تک اور آج تھوڑا سا بریک ہے اور اس کے بعد ہم یاترہ آج شام کو پھر شروع کریں گے تو جب یاترہ شروع ہوئی تھی تو ستیہ میں جاتے والی بات ہے تو اس سمیں آپ کو سننے کو ملتا ہے اتنے مندر ہیں بھی امریکہ میں ان کو تو نہیں لگتا ہمارے کو تو پتا ہے کہ بس شکاگو میں ہمارے ہمارا تو یہ مندر ہے یہ فیلنگ ہے بہت سے ہندووں میں بھی ہے جب ان کو سننے کو ملتا ہے کہ گیارہ سو چالیس سے زیادہ مندر ہیں اور آٹھ سو اکیابن میں تو وی ایچ پی اے کی یاترہ جا رہی ہے امریکہ میں اور ایک سو پچاس پلس میں کینیڈا میں یاترہ جا رہی ہے تو تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے لوگوں اور وہ ہمیں بھی تھی میں اپنا بھی بولتا ہوں کہ ہمیں بھی تھی کیا ایکسپیرینس ہوگا اس کا انداز نہیں تھا جب یاترہ شروع ہوئی تھی اس مارچ کو شکاگو سے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور بھن بھن پرانچ سے بھن بھن دیشوں سے ہندو سماج نے جو گھر بنایا ہے امریکہ میں وہ دیکھ کر اور جو پیار سمان اور بھکتی بھاؤں سے رام للا رات کو ریسیب کرتے ہیں کلش کو ریسیب کرتے ہیں دھول بچتے ہیں اور صرف نورت اور ساؤتھ بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پر بھوٹانیز ہندو ہیں نیپالیز ہندو ہیں شرلنکن ہندو ہیں ہر طرح سے کریبین ہندو کے مندر ہیں ان میں تو ڈیووشن کا لیول ہی کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ کیا سجدھج کے راتے ہیں لوگ رات کو دس دس بجے تک مندر کھلا ہے رام للا رات یاترہ کو ریسیب کرنے کے لیے اور میسیج جو جا رہا ہے وہ یہی ہے ان کو بھی اب یہ میسیج دیے جا رہا ہے کہ ہندو سماج یہاں پر صرف ان چار پانچ مندروں تک سیمیت نہیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے ہندو سماج ورط سماج ہے اور ہمیں جاگرت ہونا ہے اور ہمیں اس دیش میں سکھ سمردھی شانتی کو قائم کرنے والی ایک مثال دینی ہے سب کو یہ یہ ہمارا کام ہے اسی لئے میں نے پہلے کہا سروے سکھینی بھونٹو ہم کو سب کے سکھ کی چنتہ ہے ہمارا ہی دھرم سب کو سکھ کی بات کرتا ہے اس لئے یہ میسیج اب ہم سب مندروں میں لکھے جاتے ہیں آپ نے بات کی کہ ہماری کمیونٹی کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ سب کے سکھ کی بات کریں اسی لئے ہمارا دھرم کہتا ہے یہ ایک سماج جو ہے ہمارا فیملی ہے یہ پورے کا پورا جو جہان ہے تو اس یاترہ کے راہی ایک تو ہم اپنی کمیونٹی کو کنیکٹ کر رہے ہیں ایٹ لارج امریکی کمیونٹی کو ہم کیا میسیج دے رہے ہیں کیا آپٹکس دے رہے ہیں کیا پرسیپشن دے رہے ہیں یہی کی ہمارے بارے میں جو برہانتی فیلائی جا رہی ہے وہ ختم ہوں پچھلے کچھ ورشوں میں بھارت کے ہندووں کے جو وچار دھارہ ہے اس کو غلط پرزینٹ کیا گیا میڈیا میں کافی کافی لوگوں نے اس کو لوگوں کو برہمت کرنے کی کوشش کی ہمارے مول جو منتر ہیں ان کو ٹائوائٹ کر دیا گیا تو یہ یاترہ جو ہے یہ میسیج سب کو دے رہی ہے ایک تو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں دوسرا میسیج ہے کہ ہم پورے وشو کی کیا پورے سوشتی کی چک شانتی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو گور میسیج ہے وہ پہلے جیسے میں نے کہا لگتا تھا کہ ہم اکیلے ہیں ہمارے کو کوئی نہیں سننے والا ہے اب مندیروں میں جا کر جب ہندووں سے جڑ رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ شکاگو سے شروع ہوئی ہے شکاگو پہ ہی ختم ہوگی پر بیچ میں جو ہم 851 یہاں پر اور ایک دو سو دو سو مندیر کینیڈا کے جب جھوٹیں گے اور ایک ہی میسیج سب کے پاس ہوگا اور سب کو پتا ہوگا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں تو ہماری شکتی بڑے گی ہماری کہنے کی شمتہ بڑے گی ہماری جواب دینے کی شمتہ بڑے گی کہ ہم جو ہیں سکھ شانتی اور سمردھی کو ماننے والا ایک دھرم ہے اور ہم اس کے انیوائی ہیں تو یہ جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو ان کو یہ درب ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں آپ ہمارا میسیج لے کے جا رہے ہیں ہم ہندو مندیر امپاورمنٹ کانسل کی بات کرتے ہیں تو کئی مندیروں کو پتا نہیں ہے کہ کیا ان کو فیسیلیٹیز مل سکتی ہیں پیٹرل کورنمنٹ سے یہاں پر ہماری کمیونیٹی کی ایک ہیبٹ ہے کہ ہم مندیر بنانا ہے پندرہ لوگ مل کر چندہ کٹھا کے رجے مندیر بنا لیتے ہیں آپ کو کورنمنٹ سے کیا فیسیلیٹیز ملتی ہیں ان کی جانکاری نہیں ہے کافی مندیروں کو تو وہ ہم سب مندیروں کو دے رہے ہیں اور ہمارے ایچ ایم ایسی پروگرام کے تھروں سارے مندیر کو ہم پیرونے کا کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام کر رہے ہیں اور اس ایک ہماری یہ ہے کہ اس یاترہ کے بعد جو ہم اس کا جو انیلیسیس نکالنا چاہیں گے جو اس کا ہم ریزلٹ دیرنا چاہیں گے یہی کہ ہماری یہ جو یاترہ کے بعد ہمارا مل جولنا ہماری کنٹینیوٹی جو ہے وہ آگے بڑھے مندیر زیادہ سے زیادہ ہندو مندیر ایمپاورمنٹ کاؤنسل کی میٹنگ میں آئے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں مندیروں کا نیٹورکنگ کرنا بہت اوشک ہے تو یہی میسیج ہم لے کے جا رہے ہیں اور اسی سے ہمیں لگتا ہے ایک 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 پرکرتک طور پر بدلاؤ آئے گا ہندو سماج میں جی آپ نے کہا کہ یہ جو یاترہ ہے یہ ایک طرح سے میسیج ہے جو کنیکٹ بھی کر رہا ہے کمیونٹی کو اور بڑا پیغام بھی دے رہا ہے لیکن پھر میں آپ سے دوبارہ یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکن کمیونٹی کو جو ایٹ لارج ہے اس کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی یاترہ ہو رہی ہے اس میں آہ کیا ان کے لیے میسیج ہے کیا امریکن میڈیا آہ تھوڑا بہت اس کو کور کر رہا ہے جب آپ ڈیفرنٹ سٹی سے جا رہے ہیں ابھی تو نہیں میرے حساب سے ابھی نہیں کر رہا ہے پر جب ہر سٹیٹ کے ابھی تک ہم بیسویں سٹیٹ میں ہیں انہیں سٹیٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں جب ہندو جہادہ نمبر میں اس کی بات کریں گے کہ بھارتی میڈیا سوڑا سچیت ہو گیا ہے جب شروع ہوئی تھی آتنا تو لوگ ارے اس کو میڈیا میں کیسے بات کریں گے یہ آگے کیسے بڑھے گی nobody is taking care of it nobody is listening اور اب آپ جب چوتھے وقت ہفتے کی طرف آ رہے ہیں یاترہ کے تیس دن پورے ہونے والے ہیں چار دن کے بعد تب اس کی جو ہے understanding اس کے impact کی understanding multiplication جو ہم ہندو کمیونٹی کو ملے ہیں وہ سب بات کر رہے ہیں تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ facebook اس میں سب میں اس کا پرسار بڑھ گیا ہے ایک دم سے تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے بڑی سٹیٹس میں جائیں گے پرسار اور بڑھے گا اور جو common man ہے امریکہ کا اس تک بھی message پہنچے گا پر اس کے لیے ہم یہ یاترہ نہیں کر رہے ابھی وہ پہنچے گا وہ اپنے واپ پرکرتک طور پر پہ پہنچے گا ہم اپنی طرف سے force کر کے نہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم پرکرتک طور پر ان کو دکھائیں کہ ہم ground سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اب ہمیں بات کرنے والے لوگ ہیں ہم کو کوئی mass media campaign نہیں کرنا ہے ہم کو کوئی اپنے آپ ہونا چاہیے اور وہ ہوگا کیونکہ میں آپ کو بتایا چار ہفتے کے بعد finally میں نے اپنے پریوار تک کو نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں اس یاترہ پر میری بیوی اور بچوں کے علاوہ کہ میں جا رہا ہوں ساری پورے امریکہ میرے برہت پریوار جو بھارت میں ہے یا باہر کہیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں میٹھا ہوں اور یاترہ چل رہی ہے تو یہ یہ اور اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں میسیج دیکھتے ہیں کہ دو سو نبے اور یہ وہاں پر بھی ہیں وہاں پر بھی ہیں وہاں پر بھی ہیں تو یہ میسیج فیل رہا ہے اپنے آپ پرکرتک طور پر فیلے گا اس کو پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی آپ نے کہا کہ یہ میسیج اپنے آپ پھیلے گا اور پیچھے آپ نے اس بات کا بھی چرچہ کیا کہ انفرچنیلی امریکہ میں ایک خاص پروپیگنڈا ہے ہندویزم کے خلاف سناتانی دھرم کے خلاف اور یہ بنیادی طور پر پروپیگنڈا شروع ہوا ہے پرائم نسٹر نیندرہ موڈی کے آنے کے بعد وہ ایک ویجنری لیڈر ہیں لیکن کچھ فورسز ہیں جو چاہتی ہیں کہ مسلسل پروپیگنڈا ان کے خلاف کریں اور آپ نے یہ بھی چرچہ کیا کہ یہ جو یاترہ ہے ایک تو یہ سپیرچول کام ہے دوسرا اس کا مقصد انڈائرکلی کاؤنڈر کرنا بھی ہے اس پروپیگنڈے کو اور پھر ابھی آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم چپکے چپکے یہ کر رہے ہیں ہمارا مقصد کوئی ماس لیول پہ چپکے نہیں کر رہے ہیں خموشی سے کر لیکن کیا مطلب دنیا کی جو دوسری کمیوٹیز ہے یہاں پہ رہتی ہیں امریکہ کینیڈا میں وہ تو آپ کو پتہ دھول بجا کے اپنا نیریٹیو دیتے ہیں تو تھوڑے سے دھول بجانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ بڑی بڑی پریس ریلیز آئیں میڈیا کو بتایا جائے آپ اس کو اس کو ضروری نہیں سامجتے کیا وہ سو سنار کی ایک لوہار کی ہے اس کو بار 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 ڈھوکنا ٹھوکنا پڑتا ہے تب جا کے ہم تو ایک بار تھوڑا مریں گے ستے کا تو سب بکھر جاتا ہے ان کا تو ہم ستے کو لے کے چل رہے ہیں ہم آپ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو جب وہ ہزاروں کی تعداد میں آواز گنجے گی ایک بار ستے کی تو جو ستے ہے وہ اپنے آپ چھپ جائے اس کو کوئی جگہ نہیں ملے ایک کرن نکلتی ہے صبح جب پہلی جو اس کو بولتے ہیں پاؤں فٹنا بولتے ہے یہاں پہلی کرن جس کو بولتے ہیں اتنا ڈارک ہوتا ہے اس سے پہلے پہلی کرن سے ہی سندھیرہ دور جلا جاتا ہے سورج کو پورا اوپر آتا ہے تو بہت زیادہ تپن لگتی ہے ہم کو وہ تپانا نہیں ہے ہماری تو ہم کو صرف ڈارکنیس کو ڈسپیل کرنا ہماری یہ کرن ہی کافی ہے اور اس کے لیے ہندو سماج کو جگانا پہلے بہت ضروری ہے اگر ہم پرموشن میں لگ جائیں گے تو لگے گا یہ وہ وہ ہمارے کام سے دور چلا جائے ہمارا کام ہے لوگوں کو جوڑنا ہمارے ہر ہندو بھائی بہن ماتا پتا کے مک سے یہ آواز نکلے کہ ہمارا میسیج ہے ستے کا ہمارا میسیج ہے دھرمنیس پیکشتا کا مولتا ہمارا میسیج ہے اسی لیے ہم بولتے ہیں نا تو ہمارا مول میسیج ہی وہ ہے تو یہ ہر مک سے نکلے یہ یہ ہمارا ادیش ہے ہم کو اپنے گھر میں میسیج دینا پہلے ہم خود نہیں کریں گے دوسرے سے کیوں کروائیں گے تو ابھی تک چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آپ کو فیس کرنے پڑ رہی ہوں اپنی یاترہ کے دوران نہیں ابھی تو کوئی بھی چیلنج نہیں ہے یہ جتنا پیار سمان اور لوگوں کا سدبھاؤ اور جو جو ان کی ریسیپشن مل رہی ہے وہ وہ ہر روش دل کو چھوٹی ہے پندرہ بار کیوں جہاں مندر میں جاتے ہیں وہاں دھول تاڑے بجھ رہے ہیں بچے بچیاں ڈانس کر رہے ہیں اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا ہوں ایکسپلین کو جو آتی ہے اور کہیں مندر میں جاتے ہیں وہاں دو لوگ بھی نہیں ہیں پر پجاری جی ہیں وہ اچھے سے ریسیو کرتے ہیں اس میں بھی اند آتا ہے کیونکہ وہاں تھوڑا سا لمبا سستنگ ہو جاتا ہے پجاریوں کے ساتھ اس سارے سفر میں امریکن پولیٹیشنز پولیسی میکرز آہ وہ کتنا اپیشیٹ کر رہے ہیں یا کتنا آہ اس کو سمجھ رہے ہیں نہیں ہم اس کو اے پولیٹیکل رکھا ہے امریکہ میں ریلی کو اگر کوئی پولیٹیشن کہیں پر آتے ہیں کیسے ایک دو جگہ پر لوکل آہ سٹی کاؤنسل میمبرز یہاں ہوا ہے وہ ٹھیک ہے ان کو لوکل کسی نے انوائٹ کیا تھا اوفیشلی اس ریلی is فور رام بھکت ان کو ہمارا کام ہے پرساد اور اکشت پہنچانا وہ ہم کر رہے ہیں یہ ہم نے پرند لیا ہے کہ ایدیہ کا پرساد اور اکشت کلش لے کر ہم سب جگہ جائیں گے سب کو اکشت دیں گے رام للا کا وگرہ ہے رام للا کے درشن ہوں گے اور یہی اس میں اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہم کسی پولیٹیشن کو نہیں میں تو اپنے بتا رہا ہوں میں نے اپنے کسی متر کو میسیج نہیں کیا سٹی میں جاتا ہوں ان کو اپنے آپ اورگینکلی پتہ چلتا ہے وہاں پر آتے ہیں مندیر میں ملتے ہیں وہ میں نے اپنے کسی پریوار والے کو نہیں میسیج بھی جائے کسی متر کو فون نہیں کیا اگر آپ کو پرکرتک طور پر پتہ چلتا ہے آپ مندیر میں آ کر مجھے مل سکتے ہیں میں کسی کو میسیج نہیں بھیج رہا ہوں افیشلی کسی پولیٹیشن کو نہیں بلایا کسی لیڈر کو نہیں بلایا اگر کوئی اپنے آپ آتے ہیں آئیں کیونکہ پروگرام مندیروں کا ہے پروگرام مندیر میں جانے والے بھکتوں کے لیے اور رام بھکتوں کے لیے ہیں اور ابھی اس یاترہ میں آن آن آف رفلی آپ کی ٹیم کے کتنے لوگ شامل ہیں ہم چار لوگ ہیں شروع سے اور اس میں سے تین ہم پرمننٹ ہیں میرے ساتھ میں منن بھائی راول ہیں اور کیتھرین یہ ہے وہ سنسنیٹی اوہائیو سے ہیں اور تیجل بین شاہد اوڈجنلی ساتھ میں تھیں یاترہ میں میرے دس دن کے لیے اب پچھلے دس دن سے آجے جی ہیں آم تو آج چھٹی کا دن ہے وہ تھوڑا اپنا پرسنل ٹیک کیر کرنے کہیں چلے گئے ان کو انٹرویو میں ہونا تھا I think وہ ان کے مائنڈ سے نکل گیا کیونکہ دس دن سے پائل اپ اپنا جو پرسنل کام ہے وہ بھی کرنے ہیں تو شاید اس لیے وہ بھی ہیں پر ابھی ہم چار لوگیں ہیں آہ منان راول جی کیتھرین ویلڈن جی myself and آجے بھائی آخر میں آہ ہمارے ویورز کو اور خاص طور پر آہ سنتانی کمیونٹی کے میمبرز کو اکراس نورتھ امریکہ پریسائزلی in the یونائٹڈ سٹیٹ آپ کیا میسے دینا چاہیں گے مندروں کے جو آہ نگران ہیں ان کو کیا میسے دینا چاہیں گے کہ ابھی یاترہ کے ساٹھ آہ ستر دن باقی ہیں تو کیسے وہ آپ کے ساتھ جوڑیں کس طرح انوال ہو زیادہ سے زیادہ بھکتوں کو مندر میں بلائیں تاکہ وہ اکشت کلش جو پوجیت کلش ہے اس کے درشن کر سکیں رام وگرہ کو دیکھ سکیں ایودیا کا پرساد گرہن کر سکیں اکشت گرہن کر سکیں تو جو آپ نے کہا پرموشن کا تو وہ میں مندروں سے مندر کے ٹرسٹیز سے ریکوست یہی کروں گا کہ اپنے اپنے مندروں کے بھکتوں کو میسیج پہنچائیں ہمارے یاترہ ڈاٹ رام مندر ٹونٹی ٹونٹی فور ڈاٹ اور پر جا کر اگر آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے پتہ کرنا ہے کہ کب ہم آپ کے مندر میں آ رہے ہیں تو وہاں کانٹیکٹ کریں آپ نے دونیشن دے کر سپورٹ کرنا ہے تو بھی آپ یاترہ ایٹ وی ایچ پی ڈاش امریکا ڈاٹ اور پر سپورٹ کریں یہی یہی سندیش ہے کہ جہدہ سے زیادہ وقتوں کو مندروں میں بھولائیں بہت بہت دھنیواد بہت شکر گزار رہے ہیں بہت بڑیا بہت بڑا کام اور انپریسیڈنٹ جو ہے آہ ٹریڈیشن سیٹ کر رہے ہیں امریکہ میں کینیڈا میں آہ اب سب ساتھی آپ کو سلیوٹ ہے ہماری طرف سے بھی اور ہماری یہ آہ پوری اچھا ہوگی کہ ہم آہ سپیرچولی آپ کے ساتھ جڑے رہے ہیں بہت بہت دھنیواد بیوز بات چیز سنی آپ نے وی ایچ پی کے جنرل سیکٹری کی یو ایسے سے آہ امیتاب مطل بھائی بہت بڑا میسیج انہوں نے دیا کمیونٹی کو بھی جو سب سے اہم کام ہے شریر رام لالا رتھیاترہ کا کہ کمیونٹی کو جھوڑا جائے انپریسیڈنٹ لیول پہ اور بھارت کے باہر بھی امریکہ اور کینڈا کے سماج میں کمیونٹی کو اس طرح ایک طرح سے ایکٹیو کیا جائے کہ ان سوسائٹیز میں بھی ایک بہت بڑا کردار کولیکٹیو لیول پہ ہماری سنتانی کمیونٹی کر سکے اور اب ہم باتچیت کریں گے تھوڑی دیر بعد کنیڈین ٹیم سے ویورز آپ نے باتچیت سنی امیتا مطل جی کی اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ہم کینڈا کے ساتھی مہندرہ بندھاری جی کو جوڑیں آپ ہمارے ساتھ جڑیے بشوہ ہندو پریشت کے جو ساتھی ہیں وہ اپنا کام ان تھک انداز کے ساتھ کر رہے ہیں پچیس مارچ کو دونوں دیشوں میں یاترہ شروع ہوئی تھی اور یہ پچیس مائی تک قریباً چلے گی اور اس کے ساتھ پھر آگے کاری کرم جڑے ہوئے ہیں جو شاید پانچھے مہینوں تک چلیں اور جو اس کے ساتھ سپیرٹ ہے وہ ٹونٹی فورٹ سیون کی ہے راؤنڈ اقلاق ہے آج ہم اسی یاترہ کے حوالے سے وی ایچ پی یو ایس ٹیم کے ساتھی اور وی ایچ پی کینیڈا کی ٹیم کے ساتھی کے انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں مہندرہ بائی کو خوش آمدید کہتا ہوں ان کا سواگت کرتا ہوں مہندرہ بائی بہت بہت شکریہ سمی دینے کا ہم دنوادی ہیں آپ کے کہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ میرا خیال ہے اپنے لیول پہ ایک انوکھا انپریسیڈنٹ کام ہے تو ابھی یہ بتائیے کہ غالباً پچیس مارچ کو آپ نے یہ کام شروع کیا اور اس کا آغاز شروعات جو ہے وہ آپ نے کینڈا کے پارلیمنٹ کے ایک ایونٹ سے کی وہاں سے ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کیسے آپ نے شروعات کی اور اب تک کتنا ہوا اور کتنا اور جرنی جاری ہے نموشکار جرشتی رام طائر بھائی سب سے پہلے آپ کا دھنیواد بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے روگریو کا موقع دیا آپ کے اتنے اچھے تیوی چینل پہ سری رام رات یاترہ کا آگاز 25 مارچ کو USA vhp USA and vhp کینڈا میں ساتھ ساتھ ہوا vhp is vishwa hindu پریشت جو تمام تمام دیشوں میں اپنے اپنے legal structure میں ہندو کے لیے کے لیے سامرپت ہے اور ان کے لیے کام کر رہی ہے vhp canada ایک charitable organization ہے canada میں and we we are working since more than 30 years in canada for the cause of hindus but ramyat seata کا شروعات جو vhp USA اور vhp canada نے کیا تھا اس کا plan 1001 temples کو outreach کرنا تھا اور اس کے تھو ہمارے temples کو outreach کرتے ہوئے ہماری hindu community سے سب سے سمپرک ستاپید کرنا تھا اور سری رام لالہ جو ایوڈیا سے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس ان کا وگرہ ہے اس کو گھر گھر میں ہر مندیر کے تھوڑ درسن کروانا اور وہاں کے جو پوجیت اکشت ہے اور پوجیت پرشاد ہے وہ سب کو آفر کر کے باتنا ہے تو یہ دیشے اس کا سری رام رت یاطرہ کا ہے اس ری رت یاطرہ کا جو مین میجر کھر دیش کرنا چاہے ہوا ہے کہ ہندوزم کا جو ایک براد میسے ذا راہ واستودی با کتم بکام درہ میسے ٹا ہے کہ عشان چیزار پانند ہیڈیا ہے کہ کہ ہندوزم کا جو ایک بار دیشی ویں کیونک جو ایک برای مینے کا سیڈیا ہے واشکار کیشہ ہے وہ ملوسی رسیت ہے کہ جو ایک بارد میسے ہے کہ جو ایک بارد میسے چیز ہے واصُدی روی با کتم بکم بکم جی آپ نے بڑے اچھے ڈھنگ سے پریچے دیا اس ساری یاترہ کے حوالے سے میں نے شروع میں یہ بھی جاننا چاہا اور میں دوبارہ آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کینیڈین پارلیمنٹ سے شروعات کی اس یاترہ کی بہت بڑا کاری کرم کیا تو اس جو شروعات کے کاری کرم کی ہمیں کچھ انفرمیشن ہمارے ویورز کو بتائیے پہلا کوششن کی ہم نے کینیڈا کے پارلیمنٹ سے شروعات کیوں کی کیونکہ یہ یاترہ کے ادیشے ہی ہے میچول ریسپیک میچول ترس امند ملٹی فیٹن ملٹی کلچر اور کینیڈا سے پارلیمنٹ سے زیادہ پوجین یا جگہ وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ لہت مطonyتھ واپنی کو ڈانگی کر سی طرح ہے کیونکہ یہ ف Brilliant سقیرت ایشے پر کاک آئی کروں گ apostle کو پر پانک اپر ملٹی کلیوگ کمیٹیو ایسوا گے کیونکہ اور گھرانی کو ڈانگلیاluگی شروعاں گا ہمارے ساتھ میں ہمارے کافی کم منتوری کے لوگ جن جليد جلید ملٹی فیتھ کے بھی جو ہے جیش کم منٹی تھی ہماری میرہ ریانی کنیzwcychت Glad complement موسیقی 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 کمیونٹی سے لنگ دوں. And they said this is such a good thing that you are carrying a message on love, peace. یہ بہت ضروری ہے اور یہ اچھا کام ہو رہا ہے. تو ہمیں ہر جلال سے بہت دستور اچھا ملا ہے. چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں negative elements ہوتے ہیں. اس کو میں اس لیے نہیں mention کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنا resolve ہو گیا تو وہ issue نہیں ہے. تو سب اچھا چل رہا ہے. آپ نے کہا سب اچھا چل رہا ہے اور کمیونٹیز across the board جڑ رہی ہیں appreciate کر رہی ہیں. تو اس سے Canadian سماج کو کیا کوئی message مل رہا ہے کہ سنہ تنی دھرم کی جو حسین باتیں ہیں اور یہ جو spirit ہے خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں واسودیوہ کتم بکم کی کہ دنیا ایک family ہے یہ message Canadian سماج کو پورے کا پورا پہنچ رہا ہے اس یاترہ کے رہی while going I was invited in منیتوبہ پالیا میں تو جب میں نے واسودیوہ کتم بکم کے بارے میں بتانا چالوں کیا تو وہاں پہ جو Official Operation Leader ہے Mr. Wain انہوں نے بولا what is this can I know more about it اور میں نے ان کو بتایا بولا oh my god it is such a good message every Canadian should know the objective this انہوں نے not only پارلیمنٹ میں ہم کو بلا کے پربو شرام للا کی پویا کی پلس ماندر میں آ کے بہت اچھا سا جو بہت اچھا سا میسے دیا اس یاترہ کا جو ابجکٹیو اتنا high spirited اور اتنا positive ہے I think every Canadian should know about this یاترہ and that was he has given us in writing تو یہ میسے جا رہا ہے اور ہمارے سبے ہندو بھائیوں بہنوں کو ہم ایکی میسے دے رہے ہیں کہ پلیس reach out to all our native Canadians all our fellow Canadians that this is the time when entire world is struggling and they are facing the challenges of non-tolerance or hate or aggression at least ہم Canada کو جمین بنایے جس کے لئے ہم Canada میں آئے ہیں جس کے لئے Canada میں آئے ہیں جس کے لئے ہندوز reach there Vasudeva Kutambam کا message سب کو دیا جائے ki Hindus not because of their dominance in power because of their love because of their intellect because of their mutual and their adaptability of the local land and local laws آپ دیکھو گے اور یہ ہم نے ہر جگہ بتایا کہ Hindus traditionally and historically has never invaded any country has never used their power to change or convert any religion or created any kind of intolerance for any religion اور یہی message کینے میں آپ دیکھو گے ہندوز are one of the most successful communities we are probably 3% in above community if we unite everybody it is going to create a more positive message and energy to the entire Canadian environment اور وہی message ہے پھر ہم نے ہندو لیڈرز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے UK کے Prime Minister Rishi سناب india کے Prime Minister Mr. Modi india کے ہمارے leader siri swami vidhyanand ji india swami ji ہمارے Mohan bhava ji سب نے ایک ہی message let us spread the message of love and peace اور وہ کیلئے سکو دھیرے دھیرے جا رہا ہے یہ کام لنبا ہے time لگے گا but i'm sure through hindus community here we'll reach out and we'll be able to join hands in every community here jashir ji vasudeva katumbhukam ki love ka message ہے یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ vhp kandra کی team کے اور کون کون ساتھی ہیں جو سیاترہ کو کامیاب بنانے کے لیے دھن رات کام کر رہے ہیں دیکھیں میری team بہت لمبی ہے ہر city میں ہمارے 10 سے پندہ کار کرتا اور سب کو میں اتنا نمن کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتے سب انگر کچھ ٹائم میں ہماری بہت کار کرتا جنہوں نے پورا لاز چار منٹ سے وہ لگی رہی ہر temple کو ریش کی ٹیم ہماری 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 سنسکرد بھارتی کی ٹیم ہماری ایکل کی ہے ہماری سیوہ کے ٹیم سب لگے ہو ہیں تو سب کا بہت بہت یوگ دان ہے اور ان کو میں نمن کرنا چاہت ہوں آخر میں کنکلوٹ کرتے ہوئے ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کمیونٹی کیسے کینیڈا میں جو ہماری سنہتانی کمیونٹی ہے وہ کیسے آپ کے ساتھ جڑے کیونکہ ابھی یہ یاترہ جو ہے اگلے ایک سوا مہینے اور چلنی ہے کیسے آپ مندروں کے جو پردھان ہیں اور جو ٹیم ہیں ان کو جوڑنا چاہیں گے کیا میسیج آپ دینا اور ان کے تو ڈیوٹی سے کنیٹ کر رہے ہیں یہ کریب کریب کنکلوڈ ہو جائے گی چوبیس مہین تک چار پاس دن تھوڑی ایک سنہت ہو جائے گی اس کے بات ہمارا دوسرا پلان ہے وہ ہے گھرگر رام ابھیان اس میں ہم جو جتنے ہمارے کمیونٹی اسوشیشن ہم اس کو ریچ جو تیسرہ جو سب سے ڈیپر ہے گھرگر میں رام ابھیان وہ ہم ہر کمیونٹی میں جا کے جو جو ڈیوٹیز اپنے گھر پہ پر پر رام لالا کو بلانا چاہیں گے ہم وہاں پہ وگرر کو لکے جائیں گے وہاں پہ سندر کان کریں وہاں پہ حنوان چالیسہ کریں وہاں پہ رام ستی کریں جو جتے 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 ٹائم میں ان کی booking ہوگی ان سب کا ہم وہاں پہ کریں گے تو یہ پروگرام اصل میں ہمارا جو پلان ہے یہ اگلے ساتھ سے آٹھ میں پلان چلنے والا ہے ہندوز سب سے کنیٹ کر لیا ہے اور اب ہمارا کام ہے ان کے اگرام کنیٹی میمبر کو ریچ آٹ کرنا اور یہی VHP کا ادیش ہے اور ہم کو کیسے وہ ہم سے ریچ آٹ کر سکتے ہیں بہت سمپل ہے vhp canada dot c a vhp canada dot c a a website پہ جائیے آپ کو دونیٹ کرنا ہے تو ہم سر آنکھوں پہ آپ کے دونیش کو جرور لینا چاہیں گے کیونکہ یہ کاریت دھرم سے چل رہا ہے آپ کے ڈان سے چل رہا ہے ہمیں definitely آپ کے ڈان کی آبش رہے گی پلس آپ ہم سے جڑیے وہاں پہ ممبر شپ کا ایک الگ سے ہے آپ وہاں پہ جا کے میمبر بنیے میمبر بننے یہ نہیں کہ کوئی فیس نہیں ہم دھرم دھارمی لوگ کو جھونا چاہتے ہیں ہاں کار یہ آپ کی سمتہ کے حساب سے ہم اس کا انموضان کیا جائے گا آپ ہم سے جوڑیے 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 چلے گا اور جو سپیرٹ ہے وہ تو سارا ساتھ چلتی رہے گی اور یہ 24 7 کا کام ہے اور میری بھی بنتی ہے کمیونٹی کے لوگوں سے بھی اور لیڈر سے بھی وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور آنے والے دنوں میں مہندرہ جی ہم آپ کو اپنے سٹوڈیو کے اندر بھی بلانا چاہیں گے آپ سے سمجھ لیں گے تاکہ یہ بات چیت مسلسل چلتی رہے اور کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ جڑتی رہے اور آپ بھی کمیونٹی کے ساتھ جڑتے رہیں بہت 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 دنیوات جی رام دنیوات سب کو پر رام جی شی رام مہندرہ جی بہت بہت دنیوات آپ نے ہمارے ساتھ اپنی بات چیت جوڑی ویورز آپ نے بات چیت سنی امریکہ سے امیت میتر جی کی اور کینیڈا سے مہندرہ بندھاری جی کی آپ اس یاترہ کے ساتھ ضرور جوڑی کیونکہ ابھی یہ یاترہ ایک مہینے سے زیادہ اور چلنے والی ہے اور یہ شروعات ہیں سناتانی سپیرٹ کی انپریسیڈنٹ لیول پہ جو جو آگے آنے والا سمیں آئے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب ہماری سناتانی کمیونٹی نورتھ امریکہ میں خاص طور پر امریکہ اور کینیڈا میں کیسے آگے بڑھ رہی ہے آپ کا اپنی کمیونٹی کے اس سپیرٹ کے ساتھ جنڈنا بہت ضروری ہے اور ٹیگ ٹی وی آپ کو اس طرح کی ایکٹیوٹی سے نہ صرف لوپ میں رکھے گا بلکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتا رہے گا اور آپ کو اس ساری کنیکٹیوٹی کے ساتھ کنیکٹ کرے گا آپ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ٹی وی کے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہماری ایپ راکو ایمازون انڈرویڈ ایپل پہ ڈاؤنلوڈ کر کے ہماری نیوز ویوز اور کنٹیبیوٹ